سوشل میڈیا پہ ایک معاملہ سرگرم سا چل رہا ہے انڈی کے ایک صاحب ہیں انہوں نے دعوت اسلامی پر کچھ الزامات لگائے اور کہ یہ انہوں نے فنڈ کھائے ہیں یا ان کا کریکٹر نہیں ٹھیک یا مطلب کہ ان کے کام کو بلا دیا گیا ہے اس طرح سامنے دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ اس میں کیا موقف اپناتے ہیں کیا جو الزامات ان پہ لگائے جا رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت ہے اتنی بڑی جو تنظیم بنی ہے عوام کا اس پر اعتماد ہے عوام کس جانب اپنا روح اختیار کرے اور کس کو فالو کرے کیونکہ ان پہ تو وہ ثبوت لارہے ہیں کچھ کے صاحب کے یہ یہاں پہ اس طرح ہوا ہے یہ چیزیں ایسے تھیں اتنے اربوں روپے کا جو ہے وہ مال کھائے گا اس پہ آپ روشنی لگیں دیکھیں وہ ثبوت جو ہے ان کا تو ظاہر ہے جواب دعوت اسلامی والے دے رہے ہیں اور دیں گے اور ان کے حقیقت کیا ہے وہ تو وہ فریقین جانتے ہیں میں اپنی بات کرتا ہوں تو میں ذاتی طور پر دعوت اسلامی کے کام کو پسند کرتا ہوں دعوت اسلامی کا جو ملٹی ڈائیمنشنل کام ہے مختلف شعبہ جات کے اندر گران کا در خدمات ہے دعوت اسلامی مدارس جامعات اسی طرح مساجد اسی طرح آپ یہ کہ دیکھیں انہوں نے بے نمازیوں کو نمازی بنایا ہے نوجوانوں کو دین کی طرف راغب کیا سروں پر دستار چیروں پر سنت کی بہار جیل کھانا جات میں ان کا کام ہے ویل فیر کا ان کا کام ہے تھیلسیمیا کے بریضوں کو ان کے سروائیول کے لیے انہوں نے خون دیا اور دنیا بھر کے ممالک کے اندر ان کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے تو وہ غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں یہ وہ سارے کام ہیں جو قابل ستائش ہے جو قابل تعریف ہے اب اگلی بات یہ ہے اسی طرح آقائد کے حوالے سے دعوت اسلامی مسلح کے حق آل سنت و جماعت اور مسلح کے آل حضرت آل حضرت کی نظریات کی پرچارک ہے آل بیت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جمعین آل بیت اتحار صحابہ اکرام دونوں کی عظمتوں کا انہوں نے چندہ پکڑا ہوا ہے اور خاص طور پر صحابہ اکرام کے دفاع کے حوالے سے جہاں کوئی بات ہوتی ہے تو اب اگلی بات یہ ہے سفیان صاحب کہ جب اتنا بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے خمزوریاں بھی ہوتی ہیں بہت ساری جگہ پر شخصی طور پر بھی ہو سکتی ہیں اور جماعتی طور پر بھی ہو سکتی ہیں تو وہ ظاہر ہے میں بھی انسان وہ آپ بھی انسان ہے ہمارے اندر بھی بہت ساری کجیاں ہوں گی بہت ساری کمیاں ہوں گی تو جہاں اصلاح کی ضرورت اور گنجائش ہو وہاں اصلاح ہونی چاہیے وہاں اصلاح ہونی چاہیے اور کوئی بھی اصلاح کرے میں کروں آپ کریں تو اس اصلاح کو قبول بھی کرنا چاہیے اور دعوت اسلامی والوں کے بہت سارے معاملات پر ان کی توجہ دلائی گئی خود امیر دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد علیہ ستار قادری دعوت برکاتم العالیہ کے بہت سارے معاملات ان کی تحریروں کے حوالے سے تو انہوں نے وہاں سے رجوع کیا اور ان کو نکالا یا آن ایر باتیں چلی گئیں تو توجہ دلائی گئی تو بعد میں انہوں نے رجوع کیا تو جن چیزوں سے انہوں نے رجوع کر لیا یا کتابوں سے نکال دیا یا چینلوں سے ڈیلیٹ کر دیا یا ابتدا میں کچھ باتیں جو ایسی ہوتی رہی کہ جب ابھی اس طرح کی بنیادیں پختہ نہیں ہوئی تھی اور آل علم کی اتنی بڑی ٹیم نہیں بنی تھی جتنی اب ان کے پاس مزندار الافتاہ ان کا ہے مفتیان کرام کی ٹیم ہے تو اب وہ فوری طور پر توجہ دلاتے ہیں تو اس سے پہلے کی جو باتیں ہیں تو آپ جن سے وہ رجوع کر چکے یا ڈینائی کر چکے یا معذرت کر چکے اب ان کو دوبارہ سے اچھالنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے تو دعوت اسلامی جو ہیں ان کے جو ذمہ داران ہیں چونکہ میں ویل ویشر ہونے کے ناتے میرا کسی دور میں تعلق بھی بہت سارے دعوت اسلامی کے لوگوں کے ساتھ یعنی شیص و برخواست بھی رہی ہے کلوز تعلق رہا ہے تو میں انہیں یہ کہوں گا کہ آپ جب جتنا بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے جتنا بڑا منصب ہوتا ہے جتنا بڑا کام ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ نظریں اور انگلیاں ہوتی ہیں آپ کی طرح بچ کے چلنا چاہیے زیادہ بچ کے اور بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے جس طرح کے جلوس نکالے گئے یا جس طرح کے نعرے لگائے گئے تو اس پر ہر ایک کو تشویش پائی جائے اور وہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے اور پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دن کریں اور اگلے دن پھر اس سے رجوع کریں اور پھر کوئی نئی بات اس طرح کی دور آ دیں میرا خیال یہ ہے کہ آپ یہ جتنی اللہ نے عزت دی ہے جتنا بڑا نیٹ ورک ہے آپ کے پاس جتنی مقبولیت ہے جتنا کام اللہ آپ سے لے رہا ہے تو اس میں کسی بھی شخص کو ویسے بھی ذاتی پروجیکشن سے بالاتار ہو جانا چاہیے ساری عزتیں وہ حضور کے دین کی خدمت میں ہیں اور ہر ایک کا نام حضور کے نام سے ہے لہذا جہاں حضور کا نعرہ لگ گیا تو سب کے نعرے آگئے جب حضور کی عظمتوں کا جھنڈہ اٹھا لیا تو سب کے جھنڈے آگئے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کمالات موجزات سیرت سورت کا ذکر ہو گیا تو سارے غلاموں کا ذکر ہو گیا تو یہ اس بات کو سمجھئے میں یہ درخواست کر رہا ہوں لہذا لہذا دعوت اسلامی کا اوہر آل کام بہت شاندار ہے وہ زبردست کام ہے میں سمجھتا ہوں درس و تدریس کے حوالے سے مدارس کے حوالے سے اشاعت اسلام کے حوالے سے دفاع اسلام کے حوالے سے بڑا کام لیکن یہ جو چیزیں ہیں کی طرف توجہ کی ضرورت یعنی کہ ان کے کام کو بھول نہیں جانا چاہیے بلکہ اصلاح کرنی چاہیے ہاں اصلاح کرنی چاہیے ہاں یہ بات آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ یہ ہے کہ اگر کسی میں کوئی کمی ہے تو آپ اس کو بھی اپنی طرح کا انسان سمجھیں اور اصلاح کریں آپ ایسا نہیں کہ آپ ون ٹو آل ان کے ہر چیز کو ڈیمالش کر دیں ذاتی مخاسمت میں نہ لے کے جائیں ذاتی مخالفت نہ بنا جن صاحب کی طرف سے یہ مین اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں ایک بہت بڑے طبقے کو ان سے بھی اختلافات یعنی کہ اگر اس چیز کو ہم لے کے چلیں گے تو پھر تو نظام نہیں چل پائے گا